بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور کروڑا حضورت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین اہم خبروں پر تذیعوں تفسروں کے ساتھ پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا مذبان حماد بن حسن عباسی ناظرین آج کے پروگرام میں چند اہم ٹاپنگ ہوں گے جن پر ہم گھتوگوں کریں گے جن میں لاگ ڈاؤن اور کرونا کی جو ہے تو وبا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تالبان کا جہاد کشمیر کے حوالے سے جو بیان آیا ہے اس کے علاوہ نظام تعلیم پاکستان کے نظام تعلیم پر جو کہ آن لائن کلاسز کا اجراء کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور مختلف ہے اچیسی کی جانب سے اور مختلف سکول اور کالیج یونیورسٹیز کی جانب سے اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر جو کہ اب تک گردش کر رہی ہے گورنر سندھ کے حوالے سے سارے معاملات پر گفتو کریں گے اور سارے معاملے پر پروگرام میں شرک کے گفتوگوں ہیں سینئر تذیر نکار شہزاد عالمگی صاحب بہت شکریہ شہزاد عالمگی صاحب ہے پروگرام میں شرکت کے لیے سب سے پہلے تو مجھے بتائی گا کہ کرونا کے بعد کرونا کے وبا کے بعد لوگ ڈاؤن میں جو ہے تو نرمی کی گئی ہے آپ نے میرے ساتھ گزشتہ پروگرام میں بھی جو ہے تو لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے خاصی جو ہے تو اہم ایسو پیز کے بارے میں بتایا تھا جن میں ٹرانسپورٹ کی حوالے سے بہت اہم ایسو پیز تھی اور اس کے علاوہ اپنے ٹائم کی جو اسے لیمٹ تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سے بھی آپ نے بتایا تھا کہ اس کو محدود کرنے کے بجائے جو ہے تو اس کو کھولا جائے زیادہ ٹائم تک اس کو اوپن کیا جائے اس سارے سنیری میں مجھے بتائی گا کہ یہ جو نرمی کی گئی ہے حکومت کی جانئے سے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے بازابتہ جو ہے تو ایک اعلان کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک جاری کیا ہے کامات جاری کی ہیں کہ اس کو لوگ ڈاؤن کے مزید نرم کیا جائے نہ کہ مخصوص وقت میں اور مخصوص دنوں کے لیے تو اس حوالے سے سارا مجھے ذرا بتائیے کا تفصیلات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ حمادل حسن آپ نے مجھے انتہائی اہم موضوع ہے اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے میں پہلے دن سے یہ کہتا رہا کہ یہ سنتالیس دن کا لاکڈاؤن جو ہے یہ سنتالیس دن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں پہلے دن سے اس حق میں تھا کہ ہمارا جو معیشت ہے اور جو ترقی پذید ممالک ہیں ان کی جو معیشت کا پیہ ہے وہ لاکڈاؤن سے کرفیو سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ زیادہ بیماری سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے زیادہ جو ہے وہ موتیں واقعہ ہو سکتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ زیادہ خودکشیوں کی طرف یا اگریسیو ہو کے یا اس طرح سے سڑکوں پہ بھی نکل سکتے ہیں اور سڑکوں پہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ایسا انقلاب یا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ سڑکیں جو ہے وہ بھی خونالود بھی ہو سکتی ہیں تو اس سے بہتر تھا کہ یہ لاکڈاؤن جو ہے یہ لگایا ہی نہ جاتا لیکن چلے آپ نے لاکڈاؤن لگایا پھر لاکڈاؤن کو آپ نے جزوی کیا پھر سمارٹ لاکڈاؤن کا لفظہ آ گیا یہ ساری چیزیں چلتی نہیں لیکن جو کرونا یہاں پہ جب بینٹر ہوا ہے تو جو اس کا گراف ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہم کور نہیں کر پائے ہماری کوئی قومی پالیسی آج تک جو نہیں بنی اس وقت بھی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے اور ہم یہ دیکھ ہی نہیں پائے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس کے متاثر ہونے کے بعد اس کی جو اس کو ملٹیپلائی جب ہونا ہے تو یہ کب تک ملٹیپلائی ہوتا رہے گا اور کب تک یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اب لاکڈاؤن دیکھیں شہروں کے اندر جو ہے وہ لاکڈاؤن تھا لیکن دیہاتوں کے اندر کوئی لاکڈاؤن نہیں تھا اس وقت بھی اور جو مطلب بیک ورڈ ایریے ہیں وہاں پہ کوئی لاکڈاؤن نہیں تھا وہاں پہ لوگ اسی طرح سے اکٹھے ہوتے تھے وہی پہ جو ہے گاہوں کی ایک دکان ہوتی ہے جس پہ لوگ اسی طرح سے جاتے تھے آتے تھے گاہوں کے بازار ہوتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے قصدے اور تحصیلوں کے بازار ہوتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کا کوئی لاکڈاؤن نہیں تھا اور یہ کرونا کا جو وائرس ہے یہ شہروں میں ہی نہیں یہ دیہاتوں میں بھی اسی طرح سے آنا چاہیے تھا یہ اسی طرح سے اس کو جو ہے افیکٹ کرنا چاہیے تھا تھر میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ باقی صوبوں میں بھی اور باقی جو سندھ کے دہی علاقے ہیں پنجاب کے جو دہی علاقے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے زیادہ تر جو فوکس کیا اس نے کراچی کو کیا لاہور کو کیا پشاور کو کیا اور بڑے بڑے شہروں کے اس نے جو ہے وہ دوینل ہیڈ کوارٹر پکڑے کرونا نے اور وہ بڑا سیانہ تھا اسے پتا تھا کہ جب میں ان سیکٹرز میں جاؤں گا تو میری جو ہے وہ خبر بھی ہوگی اور مجھ پہ بات بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں دنیا میں جو ایک خوف و حراس جو پیدا ہو رہا ہے اس میں بھی شدت کے ساتھ اضافہ کرنے کا میں سبب بنوں گا اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ ناممکن ہے آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ قائم نہیں کر سکتے آپ اس کو کسی طرح سے اس طرح قائم نہیں کر سکتے کہ بازار سیل کر دیں دکانے سیل کر دیں جرمانے کر دیں پھر کھول دیں اب جب اس کو کھولیں گے تو یہ اس کا یہی حال ہوگا اور میں نے جو پروگرام اس سے پہلے آپ سے کیا اس وقت تک جو ہے وہ یہ ایس او پیز آئے تھے کہ دکانے صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک کھولیں گے تو میں نے یہ گزارش کی تھی حکمران پارٹی سے بھی اور اپنے جو ہے ریاست کے امور کو چلانے والے جو دوست ہیں ان سے بھی اور نیشنل کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کے تمام لوگوں سے میں نے التجا کی تھی ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے جتنا آپ وقت کو محدود کریں گے اتنا ہی رش جو ہے نا وہ آپ کے حجوم کنٹرول سے باہر نکلتا سکتا جائے تو لہٰذا سوری وقت جو ہے اس کو بڑھا دیں اس کو 24 ابلیق 7 کر دیں دکانوں کو کھول دیں یہ عید کا موقع ہے یہاں پہ ہر شخص میں باہر نکلنا ہوتا ہے اور یہ ایک تفریح ہوتی ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی جوتی لینے خود جاؤں بچوں کو بچیوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں چوڑیاں پہننے سٹال پہ خود جاؤں بچوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی جو ٹوپی اور جو اینک لگاؤں گا وہ میں لینے خود سٹال پہ جاؤں تو لہذا آپ اس کو کم نہیں کر سکتے آپ لوگوں کی اس تفریح پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے لوگ نکلیں گے اسی طرح سے نکلیں گے اسی طرح سے رہیں گے اور جو گراف اوپر جا رہا ہے یہ وہ گراف ہے جو آپ کے لوگ جو جرسومہ لے کے ٹرانسفر کر چکے تھے اب چونکہ ٹیسٹ میں تیزی آئی ہے اور آپ کی ٹیسٹ کٹس جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں ابھی نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ نیگٹیو ہوتے ہیں جن کو پوزیٹیو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے کتنے ان میں سے پوزیٹیو ہوتے ہیں جو نیگٹیو ڈیکلیئر ہو کے واپس گھروں میں جاتے ہیں اور پھر وہ جا کے جو کہ مجھے جو ہے وہ کرونا ہو چکا ہے لہذا آپ اس کرونا کو ذرا بھول جائیں بہت اچھا ڈسین میں نے جتنی باتیں کی میں نے جتنے بھی پرپوزلز دیئے حکومت نے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ صوبے ایک پیج پہ نہیں تھے صوبوں نے انکار کیا اور اس کے بعد اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا لیکن وہی پوائنٹس جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے تھے جو ہم نے پرپوزلز دی تھی وہ منوان سپریم کورٹ نے اٹھا لی مجھے کئی دوستوں کا فون آیا کہ یار یہ تیرا جو پیپر ہے یہ تونے بھیجا ہے سپریم کورٹ میں کیا تونے چیف جسٹس صاحب کو کوئی جو ہے وہ پرپوزلز بھیجی ہیں کہ تیری جو باتیں ہیں اسی پہ منوان عمل کر رہے ہیں وہ میں نے کہا میں نے حقائق سے جڑی ہوئی باتیں کی ہیں میں نے وہ حقیقت بیان کی ہے جو ماسز میں رہنے والا ایک آدمی جو ہے جو دیکھ رہا ہے محسوس کر رہا ہے اور جو اسٹیٹ کرافٹ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہے میں نے اپنی اکل اور شعور کے مطابق وہ باتیں کر دی اور ان پہ عمل درامت ہو گیا اب لیکن سندھ جو ہے وہ پھر اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے بلوچستان جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چلانے کے چکر میں نہیں ہے اور یہاں پہ جو ارستو بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ٹرانسپورٹ کا فارمولا دیا جو اس پہ عمل کیا گیا کہ جی فیفٹی پرسنٹ پیسنجر بٹھائے جائیں گے سینٹائزر کا استعمال کیا جائے گا ماسک جو ہے وہ ہر سواری کو دیا جائے گا یا سواری کو جو ہے وہ پابان کیا جائے گا کہ وہ ماسک لے کے بیٹھے لیکن جب آپ نے فیفٹی پرسنٹ پیسنجر ریڈیوز کیا تو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسی روپے ہو بھی گیا ہے ڈیزل تو اس کے باقی آور ہیڈز جو ہیں وہ بس کو چلانے کے وہ وہیں کے وہیں پہ قائم ہے اس کا ٹول ٹیکس بھی وہیں پہ ہے اس کے ڈرائیور کی تنخواہ اس کے کنڈکٹر کی تنخواہ اس کے آئل چینج کرنے کی تمام معاملات اس کے گاڑی کی جو پرزے ہیں اس کے ٹائر ہیں وہ سارے وہیں کے وہیں ہیں لہٰذا آپ جو بھی کرایا پہلے سے مقرر تھا اس اسی روپے کو نہ دیکھیں کہ ڈیزل ایک سو بیس سے اسی کیا ہے ہم نے اس کو نہ دیکھیں آپ ٹین پرسنٹ کرایا بڑھا دیں تاکہ وہ واقعی ففٹی پرسنٹ پیسنجر لے کے جائے اس کو یہ نہ ہو کہ میں جناب ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک جو ہے وہ پچاس بٹھا لیتا ہوں آگے جو ناکہ آئے گا وہاں پہ میں پانچ سو روپے دوں گا اور اس کے بعد میں آگے نکل جاؤں گا تو اگر اس کے پاس یہ ہو کہ اس کو جو ہے اتنا آپ نے فسیلیٹیٹ کیا ہو کہ وہ اس پہ ایسو پیز پہ عمل درامت کر سکے تو پھر ٹرانسپورٹ کا پییا جو ہے وہ پرسوں سے یا کل سے چل گیا ہوتا لیکن ابھی تک جو ہے وہ پنجاب میں بھی ٹرانسپورٹ نہیں چل پائی سندھ والے انکاری ہیں ویسے ہی کہ ہم نہیں چلنے دیں گے پرینوں کو بھی نہیں آنے دیں گے بلوچستان والے بھی ٹرانسپورٹ چلانے کے حق میں نہیں ہے انٹرسٹی سرحد والے چلانے کے حق میں نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے زمین سے جڑے ہوئے حقائق پہ مبدی فیصلے کیے جائیں اور لوگوں کو رلیف دیا جائے اب تو نہ ڈاکٹروں کی بات رہ گئی ہے کہ جناب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب لاکڈاؤن رکھیں نہیں تو کرونا جو ہے وہ یہ پیک پہ چلا جائے گا فلان ہو جائے گا اب تو ساری ذمہ داری سپریم کورٹ نے اپنے کندوں پہ لے لی اب نہ بھائی آپ کے کندوں پہ کوئی بوجھ آئے گا یہ بڑے گا نہ ڈاکٹروں کے کندوں پہ بوجھ آئے گا نہ پیرا لاکڈاؤن کھولیں نہ لاکڈاؤن کھولیں سپریم کورٹ نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے بڑی علم اور عقل اور فراست کے ساتھ جو ہے انہوں نے دیکھتے ہوئے انہوں نے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جو ڈسین لیا ہے وہ بہترین ڈسین ہے اور یہی اس کا حل تھا آپ بازاروں کو کھولیں آپ ٹرانسپورٹ کو کھولیں آپ تمام جو انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے اس کو کھولیں آپ تمام پیہ جو ہے جو رگیا ہوا ہے اس کو چلائیں خدارہ اور جو سنتالیس دن کا جو بند پڑا ہوا پیہ تھا اس کو کور کرنے کے لیے اگر وہ بارہ گھنٹے چلتا تھا تو آپ مل آنرز کو کہیں کہ ملیں چوبیس گھنٹے چلاو آپ ٹرانسپورٹر کو کہو کہ آپ بس کو چوبیس گھنٹے جو ہے وہ سڑک پہ رکھو آپ ٹرین کو جو ہے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رواں دواں کریں تیس کی بجائے آپ جتنی ٹرین ہیں آپ ممکن ہیں ان کو چلائیں آپ فلائٹ سپریشن کو جو ہے وہ ڈبل کریں تو اس سے کرونا کا جو گراف ہے اس نے جس حد تک جانا ہے وہ جائے گا لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ جو پہلے دن میں نے مارچ کے فرسٹ ویک میں فگر دیا تھا وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے اس وقت جو فگر جو میں نے اپنے طور پہ جو کلکولیٹ کر کے دیا تھا اور پوری دنیا سے جو مطلب ایک کلکولیشن آ رہی تھی اس پہ پاکستان میں کم از کم دو سے سوات دو کروڑ آدمی جو ہے وہ کرونا سے ایفیکٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد اگر آپ شرائع اموات لگائیں تو کم از کم بیس سے پچیس لاکھ لوگوں کی ڈیٹھ ہونی میں چاہتا ہوں کہ ہم مرحلہ وار جو ہے تو کیونکہ کافی وزی موضوع جو ہے تو وسیع موضوع بن چکا ہے کرونا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حکومتی جو ہے تو کرونا کی تشتین کے لحاظ سے اہلیت اور قابلیت پہ بھی سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں اس سوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو این ڈی ایم میں نے جو سرکاری اداروں کو جو ایسا سامان مہیا کیا گیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کئی کیسی سامنے آ چکے ہیں جن میں ویگر افراد نے مختلف افراد نے سرکاری لیبارٹری سے جو ہے ٹرس کروایا ہم کا کرونا ٹرس پوزیٹیو آیا وہ ہی اگر وہ پرائیویٹ لیبارٹری سے ٹرس کرواتے تو وہ نیگیٹیو آتا ہے اور یہی مطلب ایسے ڈیفرنٹ کیسی جو ہے تو سامنے آ رہے ہیں تو کیا ایسی حکومتی اہلیت اور قابضیت پہ سوالیاں نشان پھر جائز نہیں ہے جی بالکل این ڈی ایم میں کے سربرا جو ہے جنرل افضل عوان تھا بہترین جو ہے وہ ایڈمنسٹیٹر ہے بہترین طریقے سے اس نے ادارے کو چلایا اور بہترین جو ہے ایس او پیز کے ساتھ اس نے تمام معاملات کو کیا ابھی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب امرجنسی یا اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں جب کوئی سلاو آ جاتا ہے جب کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو راشن کے ٹپ دے رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر دال جو ہے وہ سب سٹینڈٹ تو نہیں ہے کیا وہ چنے کی دال کی جگہ سویا بین تو نہیں ڈالی ہوئی کیا جب ہم نے کہا کہ اس میں لسٹ میں کہ آپ چاہے جو ہے وہ لپٹن جیلو لیبل ڈالیں گے تو اس نے ٹپال تو نہیں ڈال دی اس نے فلان جو جنس جو ہے وہ تبدیل نہیں کر دی اس وقت امرجنسی میں یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن وہاں بھی چیک انڈ بیلنس جو ہے وہ انڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز رکھتے تھے لیکن اس حد تک نہیں آنکھ تب بند کی جاتی ہے جب نیچے کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں وینڈرز کے ساتھ انڈی ایم اے میں بھی جنرل افضل کو آج میں یہ بلکل جو ہے وہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ناپ کے نیچے آپ کے انڈی ایم اے کے اندر اور خاص طور پر آپ کے پی ڈی ایم اے کے اندر ایک جنرل افضل کس کس کو چیک کرے گا اس نے ٹیمیں ہی بنانی ہے اس نے ٹیموں کو جو ہے وہ آگے کر کے کہنا ہے کہ بھئی آپ ان کو چیک کریں کہ کوئی چیز سب سٹینڈرٹ تو نہیں جا رہی اور پھر یہاں پہ جتنی چیزیں جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے آئی ہیں یہاں پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں تھی ان کو چیک کرنے کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں تھی کہ وہ اس کو چیک کر سکتے وہ جو آیا ہے وہ جہاں پہ وہ ریجیکٹڈ مال وہاں پہ پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ منفیکچر کر کے حوزری والوں نے جو ہے وہ بنیانوں کے کپڑے سے انڈر ویئر کے کپڑے سے انڈر گورنمنٹ کے کپڑے سے جو ماسک تیار کیے وہ بھی چائنہ کے ٹھپے لگ کے یہاں پہ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے اور وہ بھی انڈی ایم اے کے تھرو گئے اب جہاں پہ سندھ نے اتراز اٹھایا بلوچستان نے اتراز اٹھایا ڈاکٹرز نے اتراز اٹھایا کہ جناب ہماری کٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے جو ماسک ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ بالکل بجاہ کہہ رہے تھے اب یہاں پہ بھی ہے کہ اب لوگوں نے ٹیسٹ کرانے چھوڑ دی ہیں ٹیسٹ کا یہ ہے کہ میں خود جو ہے وہ تین دن بخار میں مبتلا رہا ہوں مجھے دوستوں نے کہا کہ خدا کے لیے ٹیسٹ مت کروانا جہاں سے تم نے ٹیسٹ اگر کسی پرائیویٹ ہاؤسپیٹل سے کروایا تو وہ تمہیں وہی پہ لمبا ڈال لے گا کہ جناب آپ پوزیٹیو ہیں اگر کسی اور جگہ سے کروا ہوگے نیگٹیو آئے گا تیسری جگہ سے کروا ہوگے پھر پوزیٹیو آئے گا چوتھی جگہ سے کروا ہوگے پھر نیگٹیو آئے گا تو جناب اب لوگوں کا ٹیسٹ سے بھی اعتماد ختم ہو گیا ہے ایسی چند سوالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چھوڑوں کے جانب سے ڈاکٹر اس کی جانب سے خصوصاً ایسی سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبلی اچو کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے دباؤ بھی ڈالا جا رہے ہیں اس کے علاوہ پیسو بھی ایسی آفر کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی بھی اگر ایسا مریض ہو جو بے شک وہ کرونا کا پیشنٹ نہ ہو اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ایسی کو سویم ٹرنز اس میں شو ہوتی ہے تو اس کو کرونا کے مریضوں میں شامل کیا جائے تو یہ سارا معاملہ پھر کس جانب جا رہا ہے یہ دیکھیں ہماد میں ڈبلی اچو کو تو بالکل بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنا جاتا اور نہ ہی ڈبلی اچو کا یہ رول ہے کہ وہ اس طرح کی ڈکٹیشنز جو ہے وہ ملکوں کو دے لوگ مر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وائرس ہے اور وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے لوگوں کی امبات ہو رہی ہیں لیکن ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ بہت ہی مطلب ہے کم شرائع امبات ہے بہت کم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ جو ہماری لیبارٹریز ہیں ان کا ایک تو سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے ہمارے ہوسپیٹلز کی لیبارٹری تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا اور یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایسی میں نے بتایا کہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹیز جو ہیں یہ سب سے زیادہ جو پیدا والی منسٹری ہوتی ہے نا وہ ہیلتھ کی منسٹری ہوتی ہے اور ہیلتھ کا جو منسٹر ہوتا ہے نا وہ سمجھے کہ وہ ایک کارون کے خزانے پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ لائسنس اس نے دینے ہے ریگولیٹری آتھارٹیاں اس نے بنانی ہے دوائیاں اس نے پاس کرنی ہے اب ہمارے ملک میں واحد ملک ہے کہ جہاں پہ آج میرے ساتھ آپ کیمرہ لیں ہم لاہور چلتے ہیں لاہور میں سب سے بڑی پنجاب کی جو ہے وہ ڈرگ کی مارکٹ ہے لاہری گیٹ میں وہاں پہ جائیں آپ اس کو ایک عام گولی کا نام لیں کہ جناب مجھے لگزاٹا نل چاہیے وہ کہے گا جی لگزاٹا نل آپ کو جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے کیجی والی چاہیے کیجی اٹھارہ سو روپے کیجی والی چاہیے دھائی ہزار کیجی والی چاہیے یہ تھاڑے چار ہزار روپے کیجی والی چاہیے اب جو کم پاوڈر جاتا ہے یا جو ہسپٹلز کے نمائندے جاتے ہیں یا جو وہاں کے جو ہسپٹلز کے اندر جو میڈیکل سٹورز بنے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی بارہ سو سے سستی نہیں ہے اور نیچے تو وہ کیا دے گا محلوں کے کمروں میں جو ہے وہ بنی ہوئی ہے گولیاں بنانے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں کیپسول بنانے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں صرف جو ہے وہ جالی بھرے جاتے ہیں سارے یہاں پہ آپ کس کس کو رویں گے کیا کیا رونے رویں گے یہاں پہ آمیر کیانی صاحب آئے ہم نے کہا جی بڑی تبدیلی آئی ہے اب تو کپتان جو ہے وہ بڑا چیک انڈ بیلنس رکھے گا لیکن جناب اس نے انہوں نے ان کی ناک کے نیچے جو ہے وہ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن جب سزا نہیں ملے گی جب کسی کو جو ہے کیفرک کردار تک آپ نہیں پہنچائیں گے جب تک جو ہے وہ انکوائریز جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتی رہیں گی یہاں ایفیڈرین بیچ کے تو وہ جو ہے وہ سب سے معتبر جو ہے آپ کا پنڈی کا ایم پی اے اور منسٹر جو ہے حنیف عباسی وہ جو ہے وہ پھر رہے یوسف رضا گلانی کے بچے اس میں انوالف تھے اور بہت سے لوگ مقدوم شہاب اس میں انوالف تھا لیکن کس کا کس نے کیا کر لیا یہاں پہ دوائیاں جہاں پہ جو ہے وہ ملاوٹ کے ساتھ بکیں یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ مرچوں میں تو انٹیں پی سی جا رہی ہیں اور جو گوبر ہے وہ آپ کے جو ہے وہ دھنیے میں ملایا جا رہا ہے اور وہ ہم لوگ کھاتے تھے اور چلو پتہ نہیں اسی لیے ایمینٹی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ تھی کہ ہم انٹیں کھا کے گوبر کھا کے مٹی کھا کے جو ہے وہ اتنے طاقتور اندر سے ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرونا کو شکست دی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اللہ کی انعیت ہے ہم پہ کہ ہم اتنے جو ہے وہ اندر سے طاقتور ہو گئے یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد جیلی دوائیاں کھانے کے بعد جیلی انجیکشن لگوانے کے بعد کہ آج جو ہے یہ ضرورت ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہیلتھ کی منسٹری جو ہے وہ آپ آرمی میڈیکل کور کے سپرد کریں کسی جنرل کے سپرد کریں مت یہاں پہ باہر سے اٹھا کے ٹیکنو کرٹ لائیں اب یہاں پہ آپ لائے یہ مرزا صاحب کو مرزا صاحب زفر مرزا صاحب مرزا صاحب کے اوپر کیا کہ جناب یہاں سے ماسک چائنہ سے آئے اور چائنہ ہی میں سمگل واپس کیے گئے اس کے بعد یہ ایک انگلی تو اٹھ چکی ہوئی ہے کیس بن چکا ہوا ہے لیکن منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ مجھے پتا ہے کہ نہیں پہنچے گا اس کے بعد انڈیا سے چار سو باون یا تریپن دوائیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں جس میں انڈیا سے جو ہے وہ دوائیاں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ سپلیمنٹس ہیں جس میں طاقت کی دوائیاں ہیں جس میں ڈسپرینز ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور لائف سیونگ ڈرگ کا اس میں نام و نشان تک نہیں تو کیا ہو رہا ہے ملک میں کون دیکھے گا یہ کیا خالی ایک افضل عوان جو ہے لیفٹیننٹ جنرل وہ اگر جو ہے وہ دن رات کام کر رہا ہے وہ دن رات جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس اور اپنی ٹیموں کو ہدایت دیتا ہے ان کے اوپر سختی کرتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ٹیمیں جو ہیں ان کی دار کو خون لگ جاتا ہے وینڈر جو ہے وہ ایک رات میں دعوت کرتا ہے اسلام آباد کے کسی فارم ہاؤس میں اور اس کے بعد وہ صبح جناب وہ ٹیم جو ہے وہ جھاک کی طرح بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دو نمبر دوائیاں جو دو نمبر چیزیں جو دو نمبر معاملات ہیں وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں اب کیا کرنے اب جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ لینے والے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو یہ عطیہ میں آ رہا ہے لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو لیبارٹری کروائیں اس کو چیک کریں لیکن جب استعمال ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ بلکل اکسپائر ہے گھٹیا ترین چیز ہے اور اس سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہو سکے گی اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا شہداد علمگی صاحب عوام کی اگر بات کرے تو ہم نے دیکھا کہ عوام کی جانب سے کیونکہ ہم وفاقیدار الحکومت اسلامباد میں موجود ہیں سکت اس کے علاوہ اس کے جڑوا شہر راول پنڈی میں عوام نے خاصی جو ہے تو رش ہم نے دیکھی ہے مارکیٹس میں عید کی خریداری کے حوالے سے کوئی ایسو بیر پر عمل درامت نہیں کیا گیا کوئی سوشل ڈسٹینسی پر عمل درامت نہیں کیا گیا تو ہم کیسیز میں بھی جو ہے تو دن بہ دن اوہ مشروع اضافہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کیا عید کے بعد ہم واپس نہیں سمجھتے کہ حمد واپس لاگ ڈاؤن کی طرف جائے گی آپ کے انٹرو میں یہی سوال تھا شروع میں بھی اور یہ دیکھیں یہ رش ہمیشہ ہوتا ہے آپ موتی بزار چلے جائیں آپ راجہ بزار چلے جائیں عام دنوں میں چلے جائیں کرونا کے آنے سے پہلے چلے جائیں اب پیدل نہیں چل سکتے تھے اس وقت بھی وہاں پہ اب وہاں پہ جو ہے وہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا اس وقت بھی اب بھی وہی کچھ ہے عید ہے تہوار آ گیا ہے لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے بہت خوبصورت بات کہی چیف جسٹ سامنے کہ یہاں پہ اسی فیصد نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جو صرف عید پہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں جو عید پہ نیا کپڑا پہننے کا تصور کر سکتے ہیں جو نئی جوتی جو ہے بچہ جو ہے پورا سال امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے سینڈل جو ہے وہ نہیں ملے گی مجھے جو ہے بیٹی جو ہے وہ چھوٹی بچی چوڑیاں پہننے کے لیے بہتاب ہوتی ہے جو سال میں ایک دفعہ اس نے پہننی ہوتی ہے یہ رش نہیں ختم ہو سکتا یہ رش ایسے ہی رہے گا اور اب حکومت کو میں یہ کہوں گا لیکن کوئی یوٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسو پیز نہیں ہوتے جب حجوم ہوتا ہے تو ایسو ایسو پیز جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں آپ کیا کر لیں گے ایسو پیز کو کس طرح سے عمل درامت کروائیں گے ڈنڈے ماریں گے لوگوں کو پولیس کو کہیں گے کہ جناب ماسک نہیں پہنا ہوا پولیس ہر بندے سے بیس بیس روپے لے کے چھوڑنا شروع کر دے گی اس کو پولیس کی دیاریاں بڑھانی ہیں آپ نے پولیس کے جو ہے وہ ناکوں پہ پیسے بڑھانے ہیں تو آپ جناب ماسک کو بھی جو ہے وہ ضروری کر دے کہ ماسکے بغیر کوئی باہر نہیں نکلے گا بھی میں دیکھ رہا تھا لیکن بھائی یہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہماری جو لیونگ ہے ہمارا جو بودھ و باش ہے ہمارا جو تیزیب و تمدن ہے وہ ایسا ہی ہے ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پہ جب کہا جاتا ہے کہ جناب برڈ فلو آ گیا ہے برائلر نہ کھائیں تو بیوی کہتی ہے برائلر سستہ ہو گیا ستر پہ کلو آج دس کلو لے آنا جب ایک ستر تھا تو اس وقت آدھا کلو منگواتی تھی جب اناؤنس ہوا کہ برڈ فلو آ گیا ہے اور مت کھائیں یہ موت کا پیغام لے کے آیا ہے برڈ فلو اور جو کھائے گا وہ بھی برڈ فلو میں مقتلا ہو جائے گا اور اس کی موت ہو سکتی ہے تو وہاں پہ جناب انہوں نے فریزر کے فریزر لوگوں نے بھرنے شروع کر دیئے بھائی یہ قوم جو ہے یہ پاکستانی قوم ہے یہ جو ہے کسی ایس او پی کو نہیں مانتی کسی ایسے حکم کو نہیں مانتی آپ کہہ دیں کہ جناب یہ زہر پڑا ہوا ہے تو جناب اس کے قریب مت جائیں تو وہ زیادہ اس کے قریب جائیں گے آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ ایک ایڈورٹیزمنٹ لیفٹ سائیڈ پہ لگا دیں اور آگے رائٹ سائیڈ پہ ایک بورڈ لگا دیں کہ بائیں دیکھنا منع ہے تو ہر بندہ اس ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ رہا ہوگا لیکن یہاں پہ یہ انسانی نیچر ہے اور انسان جو ہے وہ جہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ کسی رستے سے اس کو جو ہے راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دین نے جو رستہ دکھایا کہ یہ سرات مستقیم ہے اور یہ گناہ اور بربادی کا راستہ ہے گناہ اور بربادی کی طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں اس راستے پہ جس پہ جو ہے وہ ہدایت ہے جس پہ بہتری ہے جس پہ جو ہے ہے وہ دنیا آخرت ہے اس پہ کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں لہٰذا یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ نے دونوں رستے موجود ہیں جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے جو ایزی ہے جو آسان لگ رہا ہے جس پہ چھتر چھاؤں زیادہ ہے اسی کی طرف جائیں گے یہ جو ہے یہ اس طرح یہ لوگ ڈاؤن اور یہ معاملات یہ حل نہیں ہے اور اس کے بعد میں حکومت سے آج پھر یہ تجویز دے رہا ہوں کہ یہ گراف جہاں مرضی چلا جائے یہ ہزاروں میں چلا جائے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خاکم بدھن کے یہ لاکھوں میں بھی چلا جائے تو اس جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو پلیز جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ واپس فیصلہ نہ لیجئے گا اس کو چلنے دیں ملک کی معیشت کو چلنے دیں ملک کے پیئے کو چلنے دیں کیونکہ اس کے جو آفٹر شاکس جو معیشت پہ آئیں گے وہ پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے اور جب معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو پھر ملک کے جغرافیے جو ہے نا وہ بھی ان کی زمانت جو نہیں ہوتی اور وہ بھی دعو پہ لگ جاتے ہیں شہدادہ صاحب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے میں پروگرام کو سلسلی کرنا چاہتا ہوں میں اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گا کیونکہ آپ گاب گائے اندر کی خبریں جو ہے تو ہمارے ناظرین کو خصوصا جو ہے تو مجھے بھی دیتے رہتے ہیں گزشتہ آپ نے اپنے پروگرام میں گورنر سندھ کی تبدیلی کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بھی تھوڑی سلسلے میں رنوائی کریں اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی سلسلے میں تھوڑا آگاہ کریں میں نے تو گورنر سندھ کے لیے جتنی بھی باتیں چل رہی تھیں جتنے بھی نام آ رہے تھے میں نے ان سب کو جو ہے وہ بالکل کٹیگوریکلی میں نے بتایا تھا کہ جناب احمد شجا پاشا صاحب اس لیے نہیں جا سکتے کہ سندھ کا جو انتظام ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گورنر جو ہے وہ شہری علاقے سے ہوتا ہے اور اس کا جو چیف منسٹر ہے وہ دعی سندھ سے ہوتا ہے لہٰذا وہاں پہ جو ڈومیسائل ہولڈر ہوگا سندھ کا وہی سپوت جو ہے وہ وہاں پہ چارج لے سکتا ہے اور ظلفکار مرزا اس لیے نہیں کہ ظلفکار مرزا جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وزارت داخلہ جب ان کے پاس تھی تو انہوں نے دو لاکھ کلاشن کوف کے لائسنس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میں نے کھیلنے کے لیے نہیں دیئے یہ میں نے ان کو چلانے کے لیے دیئے ہیں تو ایسا شخص جو اتنا کنٹرورشل ہو اور اس طرح کی باتیں ہوں وہ نہیں مجھے تھا کہ جی ڈی اے سے کوئی بندہ جو ہے وہ لے لیکن وہاں پہ ایک اس وقت انتہائی ٹیکنوکریٹ ایک انتہائی تجربہ کار ایک انتہائی بہترین انتخاب کی ضرورت تھی جس کے لیے میرے شاہین نے مجھے خبر دی کہ وہاں پہ جو نام جو ہے وہ فائنل کیا گیا ہے اقتدار کے ایٹمی کیمپ میں جس نام کو فائنل کیا جا رہا ہے شہزادہ صاحب وہ آپ کا ہمنام ہے شہزادہ احسن اشرف شیخ اور میں اس پہ قائم ہوں بہترین انتخاب ہے اور بہترین انسان ہے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے بہترین منسٹری اور اس نے چلائیں پاکستان کے لیے بہترین جو ہے وہ اس نے فیصلے لیے اپنے پنتالیس جنروں کے اندر کچھ اشارے کیے جا رہے تھے مرزدہ شہید کی صاحبزادی کی جانبی تو کیا اس حوالے سے کچھ اس خبر میں کوئی صداقت ہے دیکھیں وہ لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے نا اندر کی اب جو جتنے بھی جو ہے شہید بھٹو گروپ کے وہاں پہ لوگ ہیں یا جو ستائے ہوئے آصف علی زرداری سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں اور سندھ کا وہ جو کو بھٹو خاندان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے وارثوں کو حقیقی معنوں میں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے جب یہ نیریٹیو آیا تو مجھے ترکی سے فرق سوہل گویندی نے فون کیا بہت بڑے لیڈر ہیں بہت بڑے جو ہے وہ مصنف بھی ہیں انکر پرسن بھی ہیں اور پی ٹی وی کے بھی انکر ہیں وہ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ شہیدادہ عالمگیر یار دو بندوں سے آصف علی زرداری ڈرتا ہے میں نے کہا کون ہے کہتا ہے ایک فاطمہ ہے اور ایک شہیدادہ عالمگیر ہے میں نے کہا بھئی مجھ سے کیوں ڈرتا ہے کہتا ہے تو نے جو انٹرویو دے دیا تھا نا درداری کے لیے وہ رات کو ہڑ بڑا کے اٹھ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے ایک بندہ نہیں کابو کیا جاتا تم سے ایک بندہ جو ہے وہ چپ نہیں کرایا جاتا تو کہتا ہے ایک وہ تم سے ڈرتا ہے ایک فاطمہ سے ڈرتا ہے تو میں نے کہا کیا چاہتے ہو کہتا ہے یار اگر یہ گورنر راج آ رہا ہے تو فاطمہ کو اگر لگا دے تو وہ تو اس کو نکیل ٹال دے گی کیونکہ یہ اس کے باپ کا بھی قاتل ہے اور اس کی پھپھی کا بھی قاتل ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے مجھے جیکباباد سے اور پورے انٹیریئر سندھ سے اور لوگوں کے اور غنوا کی پارٹی کے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ جی فاطمہ کے لیے کیوں نہیں آپ بات کرتے فاطمہ کے بھئی میں کون ہوتا ہوں بات کرنے میرا تو ایک شاہین ہے جو کبھی کبھی اڑتے اڑتے چھوٹی سی خبر لے آتا ہے اور وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں اور میں نہ کبھی جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کا عادی ہوں نہ میں کوئی ایسی جو ہے وہ سنسنی خیز خبریں دینے کا عادی ہوں نہ میں کوئی سنسنیاں پھیلاتا ہوں میں تو جو مجھے سچ اور جو مجھے متبر لگتی ہے خبر وہ میں دے دیتا ہوں اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو انتخاب ہو رہا ہے یہ بہترین ہے اگر یہ انتخاب ٹھیک نہ ہوتا تو آج سب سے پہلے اس جو پرپوزل جو فائنلائز ہونے کے قریب ہے یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی مخالفت کرتا اور میں کہتا کہ پھر سے ایک غلط جو ہے وہ ٹریک پہ جو ہے وہ اقتدار کا ایٹمی کیمپ جا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایسا نہیں ایسا شخص آنا چاہیے تھا لیکن میں خوش ہوا جس طرح آسم سلیم باجوہ صاحب کی تیناتی پہ میں خوش ہوا جنرل آمر اسلم کی تیناتی پہ میں خوش ہوا جس طرح سے باقی جو تیناتیاں ہو رہی ہیں اور ان پہ میں خوش ہوتا ہوں کہ اچھے تیناتیاں ہو رہی ہیں لیکن بعض تیناتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پہ پھر شرم سے سر جھک جاتا ہے جب جو ہے ایک ایسا بندہ جس پہ اتنے بڑے الزام آ جائیں جس پہ نیپ کے کیسز آ جائیں اور اس کو آپ اٹھا کے ایک چھوٹی منسٹری سے بڑی منسٹری پہ لے جاتے ہیں تو پھر مجھے اعتراض آتا ہے لیکن اگر اچھا نام آتا ہے کل کو کوئی اور ایک اچھا نام آئے گا کل کو کوئی اور اچھے ہمارے دوست ہمارے جو ٹی وی چینلز پہ بعض لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے بھی سبھی جو ہے وہ اینکر جو ہیں یا سکرین کے لوگ جو ہیں وہ سٹیٹ کرافٹ کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے لیکن ایک آدھ نام ہے اس میں جو میں جانتا ہوں کہ وہ سٹیٹ کرافٹ اور جس نے جس منسٹریوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہم رکاب لے کے اور پرفارم کر کے دکھایا اور اگر صحیح نام آئے گا تو اس پہ میں جو ہے وہ ایٹمی کیمپ والوں کا ساتھ بھی دوں گا اور ان کے فیصلے کو سرہوں گا بھی لیکن اگر کوئی غلط انتخاب آئے گا یا کوئی غلط جو میری دھرتی پہ آگئی اتنا بوجھ ڈلا ہوا ہے اور اس بوجھ کو میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ڈوبتی کشتی میں سے یہ بوجھ اتاریں خدا کا باستہ ہے یہ پچاس جو شے روز آپ نے پالے ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ آپ صرف پندرہ یا سولہ بائیس کروڑ میں سے بار بار کہتا ہوں بائیس لوگ صرف بائیس لوگ تو اگر صحیح انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چلنے پھر یہ چل بھی جائے گا شہدادہ رکمیت صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے سرسری سا میں آپ سے جواب جاتا ہوں طالبان نے جو ہے تو گدشتہ چند دن قبل جو ہے تو جہاد کشمیر کے طرف جو اور جہاد ہند کی جانے پر اکشارہ دیا تھا اس حوالے سے ان کی ویب سائٹ پر اور ٹویٹر پر بھی ایسے پیغامات اور اسے اجتہارات شائع کیے گئے تھے میں اندرینمائی چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ کیا اس وقت کی ضرورت تھی جہاد کشمیر کے اور بالخصوص جہاد ہند کی اور طالبان نے جو نیریٹیو لیا اس حوالے سے تو وہ کتنا کچھ موثر کون ہوگا جی سوال کا جواب جو ہے وہ اگر چند دن کے بعد میں دھوم جب یہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور یہ وہ ان کے بارے میں یہ جو ہے مکمل طور پہ یہ تسلیح ہو جائے کہ آیا یہ فیک ہیں یا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ یہ بطری جواب ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ عید کے بعد کی ایسا کیونکہ میں یہ اس پہ کوئی اس وقت تخترہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جتنے بھی یہ ٹویٹ آئے ہیں اور غزوہ ہند اور یہ وہ اشارے جو ہو رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اب تالبان جو ہیں وہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے انڈیا پہ تو یہ انڈیا کو آپ ایک جواز مہیا کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس طرح کی خبریں پھیلانا اور اس طرح کی خبروں کو ہوا دینا میں اپنے تمام ٹی وی چینلز تمام اپنے انکر دوستوں کو اور تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے بغیر بات کو سمجھے ہوئے جو ہے وہ بات کو مت پھیلائیں انڈیا چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی جواز دیا جائے اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ دیا جائے کہ جناب اب جو ہے وہ آ رہے ہیں پہلے وہ آئی ایس آئی پہ الزام لگاتا تھا اب وہ کہے گا کہ جناب یہ سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کو اور اب یہ دیکھیں یہ جو انڈیا پہ حملہ آور انہیں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو درہ جس پہ ہم نے ان کو بٹھایا ہوا تھا پاکستان بیٹھا ہوا تھا اب یہ درہ ان کے لیے کھول کے اور کشمیر میں جو ہے اور ہندوستان میں جو ہے وہ تقریب کر رہی اور وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور خود بخود کروائے گا اور وہ نام لگائے گا ابھی نہیں طالبان کا جن کے یہ ٹویٹ جو ہیں وہ غلط چل رہے ہیں اور وہ کہے گا کہ جناب دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں اور غزوائے ہند شروع کر رہے ہیں یہ انہوں نے غزوائے ہند شروع کر دیا ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت اب کرے گا اور آپ لوگوں نے ان کو موقع دیا ہے اس چیز کو جو ہے وہ سارے جو ہے یوٹیوبرز بھی اور ٹی وی چینل بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں میں خدا کے واسطے آپ کو کہتا ہوں کہ ایسی بڑی خبروں کی جو خطے کی صورتحال پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور جو پاکستان اور پاکستان کے حالات پہ اثر انداز ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ ہم بالکل جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں اس نے بار بار حملے شروع کر دیا ہے ابھی ندیم عباس بھٹی کی شہادت ہوئی چھے لوگ ہمارے جوان شہید ہوئے کل آج پھر سات جوان ہمارے جو ہیں وہ درجہ شہادت پا گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ جو ہے وہ ڈسٹرمنٹس ہے اس وقت اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتی ہیں انڈیا کو وہ خبریں چاہیے کہ اس کو جواز ملے کہ جناب یہ غزوہ ہند کا آغاز انہوں نے کیا ہے اب انجام ہم کریں گے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر آغاز ہم کریں گے تو انجام بھی ہم ہی کریں گے آخری سوال مختصرین اس کا جواب چاہتا ہوں پاکستان کا نظام تعلیم مختلف اداروں کی جانب سے خاص طور پر سٹوڈنس کے لیے آن لائن کلاسز کا عجرہ کیا گیا اس حوالے سے میں آپ کی تھوڑی رینمائی چاہوں گا کہ یہ آن لائن کلاسز کیا آپ پاکستان کے نوجوان کا مستقبل سٹ کریں گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا میکنزم خاص سٹ کیا گیا کیا طلبہ کا مقصد محل ڈگری حاصل کرنا ہے یا ایسی تعلیم جو ان کے لیے مستقبل میں بلکس ان کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے پائدہ من ہو سکے حمادل حسن دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو ڈگریوں کی اہمیت ہے یا جس طرح کے امتحانات ہوتے ہیں یا جس طرح سے امتحانات جو ہے پریکٹیکل جس طرح سے لیے جاتے ہیں وہاں بھی کون سی شفافیت ہے وہاں بھی کون سا ایسا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایک آفت آئی ہے اس کے اندر اگر کوئی متبادل ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے بغیر جو ہے امتحان کے آپ پر موٹ کر رہے ہیں بچوں کو تو اس میں جو ہے وہ بچوں کی قابلیت تو جو ہے وہ نہیں بڑھے گی یا بچے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے جو علم انہیں حاصل کرنا چاہیے اور جو وہ کبھی بھی حاصل نہیں کرتے ہمیشہ پرموشن ہی ہوتی ہے کلاسیں آگے سے آگے چلی جاتی ہیں یہاں پہ آپ جناب ایک جو ہے وہ ایم اے انگلیش جو ہے اس کو جو ہے وہ انگریزی کے دو جملے کہیں تو وہ نہیں بول پاتا یہاں پہ آپ اردو عدب کے حوالے سے ایم اے اردو والے سے بات کر رہے ہیں تو اس کو جناب وہ پوچھتا ہے کہ غالب کون تھا ہے اور یہ یہاں پہ جو جوگرفی والا ہے وہ کہتا ہے کہ چاند پہ بڑھیا چرخہ کاتی ہے تو جہاں پہ تو مطلب پہلے ہی ایسا ہے ابھی یہ دو چار مہینے ٹھہریں دیکھیں اس کا بھی جواب یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سیٹل ہو جائے گا کرونا جو ہے یہ جون اور جولائی کے بعد جو ہے وہ حالات معمول پہ آ جائیں گے اور میں نے بار بار کا ہے کہ اس نے اب ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے جب یہ زندگی کا ساتھی بن جائے گا ہمارا ہمارا ایک ہمرکاب ہو جائے گا تو پھر اس کا یہ جو ڈر خوف پیدا کیا گیا ہے یہ ہم نہیں ڈرنے والے بھائی ہم جو مرضی بل گیٹس کو گرفتار کر رہے ہیں امریکہ میں جو مرضی آپ تھیوریز بنائیں چائنہ والے جو ہیں وہ جو مرضی تھیوریز بنائیں ٹرمپ جو ہے وہ جو مرضی کہتا رہے ڈبلیو ایچو جو مرضی کہتی رہے یہ قوم جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور اس کے کانوں میں بھی سیسا ہے یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے اور وہی کریں گے جو ان کی مرضی ہے یہ وہی کرتے ہیں پاکستانی قوم ہوتی ہے پاکستانی قوم زندہ باد بہت شکریہ شہداد علمیر صاحب ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے ناظرین مادرسنل باسوی کو دیجئے اجازت اللہ نے گحپان